اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کارگل وار ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ملک کا بدترین مارشل لا لگا مجودہ حکومت کو سائٹ پہ لگا کے ملک کو یرکمال بنا لیا گیا ملک پہ قوضہ کر لیا گیا یہ سب کیسے ہوا کچھ ایسے حقائق جو آج تک عوام سے راز رکھی گئے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کارگل وار کس طرح سے شروع ہوئی اس کے ماسٹر مائنٹ کون تھے کس ملک کو فتح حاصل ہوئی اور کس ملک کو شکست ہوئی کتنا نقصان ہوا وہ میں سب کچھ اپنے آر ایڈیا کے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب کارگل وار ختم ہو چکی تھی اور پرویز مشرف اپنی ناکامی کو نہیں مان رہے تھے معصوم آوام میں مذہبی کارڈ اور حب الوطنی کا کارڈ کھیلا گیا عوام کو بھڑکایا گیا فتح اور جہادی تنظیموں کے نارے لگائے گئے اس سے ہوا یہ کہ ملک بھر میں اتجاج ہنگامے ریلیاں اور شٹر ڈاؤن اتجاج شروع ہو چکی تھے اور دوسری طرف عالمی ممالک اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے اور پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے کہ پاکستان نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اور امن قائم کیا ہے ان اتجاج ان ریلیوں ان شٹر ڈاؤن کا صرف ایک ہی مقصد تھا تاکہ عوام کو بھڑکایا جا سکے اور جو چار جنرل تھے جو چار ماسٹر منڈ تھے وہ اپنی سزا سے بچ سکیں اور وہی چار ماسٹر منڈ اب بہت ہی زیادہ پریشان تھے انہیں یہ تھا کہ اب نکامی کا ذمہ دار وہ ہیں ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور ان کو سزا ہوگی ایک طرح سے تو وہ پریشان اس لیے تھے اور دوسری طرح وہ پریشان ایسے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتے ان کو بہت ہی زیادہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ سارا پلین اپنے سینئرز افوجی افسران سے چھپا کر بنایا گیا تھا اور اب اس کا بہت ہی زیادہ اس فیصلے کا نقصان ہو چکا تھا جہاں بھی یہ چاروں جنرل یا کوئی بھی ایک جنرل جاتا میٹنگ میں ان سے بہت سخت سوالات کیے جاتے اور دوسری طرف پرویز مشرف اپنی غلطی مانے کو ہرگز تیار نہ تھے اور جتنا بھی پاکستان کی فوج کا مالی اور جانے نقصان ہوا تھا وہ عوام سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں تک کہ ان فوجی جوانوں کی جو ملک کے لیے لڑتے لڑتے شیروں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کے جسد خاکی تک وطن نہ لائے گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم جسد خاکی لائیں گے اور عوام کو اس نقصان کا اندازہ ہو جائے گا تو عوام سے یہ سچ چھپایا گیا اور عوام سے غلط بیانی کی جانے لگی اب عوام کا غم و غصہ بڑھ رہا تھا اور مجودہ حکومت عوام کے غم و غصے میں بلا وجہ کی لپٹ چکی تھی اب وہی وزیراعظم جس نے اس دن سے دو سال پہلے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا عوام اس کی یہ کارگردگی پھول چکی تھی اور اب وہ چار ماسٹر مائنڈ جنہوں نے کارگردگی کو پلین کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف کوٹ مارشل ہوگا ان کو سزا سنائی جائے گی تو پرویز مشرف نے اسی دن فوراں میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ اس سے پہلے حکومت ہمیں کوٹ مارشل کر کے ریٹائرڈ کر کے ہمیں سزا سنائے اس سے پہلے ہمیں حکومت کو ہی ختم کر دینا چاہئے اور اس میٹنگ میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا اگر ملک کے پرائم منسٹر اس وقت انہیں ریٹائرڈ کر کے کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو ان کے خلاف فوراں ری ایکشن لیا جائے اس پلین کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کو قبضہ میں لے کے وزیراعظم کو گرفتار کر لیا جائے اس کے بعد پرویز مشرف نے اپنے ایک ساتھی کو تری برگیڈ کا سربراہ بھی بنا دیا اس سربراہ کا نام صلاح الدین ستی تھا تری برگیڈ سے دراصل مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ اس طرح ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو تری برگیڈ کا کام ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی ریڈیو سٹیشن اور وزیراعظم ہاؤس پہ بروقت ایکشن لے کے قبضہ کرنا ہوتا ہے اب اس میٹنگ میں مکمل پلین بن چکا تھا کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جائے ان کے خلاف فوری ریاکشن لیا جائے گا اور دوسری طرف آئے ایس آئے کے سربراہ زیاؤدین بٹ بھی نواز شریف کو پل پل کی خبر دے رہے تھے اب مجودہ حکومت اور فوج کے درمیان کافی زیادہ اختلافات بڑھ چکے تھے لیکن بیرونی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اگر اس طرح کے کچھ اختلاف منظریام پہ آ جائیں تو دشمن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اب پرویز مشرف پورا پلین بنا کے تری برگیڈ کا سربراہ بنا کے پورے پلین بنانے کے بعد اب سری لنکا روانہ ہو چکے تھے پرویز مشرف کے جانے کے بعد جیسا اس نے سوچا تھا ٹھیک ویسا ہوا وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بھائے شباہ شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی اور اسے بتایا کہ میں نے پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد نواز شریف نے اپنے ملٹری سیکٹری جوید اقبال سے ملاقات کی ان سے میٹنگ کی اور ان کو بھی یہی بتایا کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے ملٹری سیکٹری جوید اقبال نے نواز شریف کو کہا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نے پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ آپ کا فیصلہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے زیاء الحق نے بھٹو کو بھی پھانسی لگوا دیا ہے اگر آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو پرویز مشرف اپنے اس فیصلے سے بچنے کے لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف کوٹ مارشل اور سزا ہوگی وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں یہاں تاکہ انہیں آپ کو بھی نقصان پنچانا پڑے گا تب جا کے نواز شریف نے ایک لائن بولی جو تاریخ میں سنہرِ الفاظ میں کوٹ ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی آئین اور قانون کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے ملٹری سیکٹری سے آدھے گھنٹے کی ملابکات کے بعد وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک سینئر صحافی نظیر ناجی کو بھی بلا رکھا تھا نظیر ناجی کا یہ کام تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور نظیر ناجی نے وزیراعظم کی تقریر لکھنی تھی جو بعد میں پرائم منسٹر کی طرف سے ٹی وی پہ کی جانی تھی اگلے ہی روز وزیراعظم کو دبائی کے دورہ پہ جانا تھا اس دورہ میں وزیراعظم کے ساتھ اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ زیادین بٹ بھی موجود تھے اس دورے کے واپسی پر نواز شریف نے آئی ایس آئی کے سربراہ زیادین بٹ کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ کیا اور اسے اگاہ کر دیا وزیراعظم نواز شریف وطن واپس آ چکے تھے اور انہیں اس ہی روز ملتان میں شجاہ آباد کسانوں سے خطاب کرنا تھا وزیراعظم نے کسانوں سے خطاب کیا اور واپس آئے اور یہ حکم دیا کہ ائرپورٹ کی واپسی پہ مجھے جرنل افتخار خان رسیو کریں جرنل افتخار خان جو چودری نصار علی خان کے بھائی ہیں ائرپورٹ سے نواز شریف نے جرنل افتخار احمد خان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کے یہی بات کی جو انہوں نے سوچ رکھی تھی کہ انہوں نے پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جرنل زیادین بٹ کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ اس پہ ایک نوٹیفکیشن بنا کے جاری کر دے جرنل افتخار نے نوٹیفکیشن بنا لیا نوٹیفکیشن کو بقائدہ ٹائپ کروایا گیا اور اس نوٹیفکیشن کو لے کے میاں محمد نواز شریف اس وقت کے مجودہ صدر رفیق تارڑ کے پاس گئے اور اس نوٹیفکیشن کو سائن کروا لیا اس کے بعد نوٹیفکیشن کو فارمل وے میں جاری کرنے کے لیے یہ نوٹیفکیشن جرنل افتخار کے ہاتھ میں تھما دیا اب نئے چیف آف آرمی سٹاف زیادین بٹ بن چکے تھے بقائدہ قانون کے مطابق ان کی تقریب منقد کی گئی ان کو بیجز لگائے گئے اور ان کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا اور پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عوضے سے ہٹا دیا گیا لیکن اگر آپ کو یاد ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز مشرف جو آر ریڈی پلین کر کے گئے تھے اگر کچھ بھی ایسا ہو مجھے ہٹایا جائے تو فوراں ایکشن کا ری ایکشن لیا جائے لیکن پرویز مشرف کے ان ساتھیوں کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی اور یہ سب منصوبہ خفیہ طور پہ آگے بڑھ رہا تھا پرائم منسٹر آفیس کی طرف سے ایم دی پی ٹی وی کو یہ کال کی گئی اور کہا گیا کہ پرانے چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے اور نیا آرمی چیف زیاودین بٹ کو لگا دیا گیا ہے بقائدہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے آپ اس کی بریکنگ نیوز چلا دیں اس وقت پی ٹی وی پہ کشمیری خبرنامہ چل رہا تھا فوری بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ پرانے چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے اور نیا آرمی چیف زیاودین بٹ بن گئے ہیں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی خبر اتنی پھیل چکی تھی کہ وہ خبر پرویز مشرف کے ان ساتھیوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی اب انہیں اپنے اس ایکشن کا ریاکشن دینا تھا وہ جہاں بھی تھے انہوں نے اپنا کام کا چھوڑا اور ہر چیز سے پھلانگتے ہوئے ایکشن کے طرف دوڑ پڑے اب پی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ پرویز مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے فوراں ایک ملازم پی ٹی وی کا بھاگتے بھاگتے پی ٹی وی کے ایم ڈی کے پاس آیا کہ ہمارے پی ٹی وی کے آفیس کے سامنے ایک میجر پندرہ سے بیس سولجرز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اب پرویز مشرف کے دیئے گئے پلان پر عمل شروع ہو چکا تھا اس کے بعد پی ٹی وی کے ایم ڈی کے پاس ایک اور ملازم آیا اور یہ کہا کہ پی ٹی وی آفیس کے سامنے فوج کے دو ٹرک اور آ چکے ہیں وہ فوجی بھی اندر آ گئے اور پی ٹی وی کی ٹرانس میشن کو بند کرنے کا حکم دے دیا اب پی ٹی وی کا عملہ یرگمال بن چکا تھا پی ٹی وی کی ٹرانس میشن کو معتل کر دیا گیا اور نیوز کی جگہ ترانے لگا دیئے گئے اب پورے ملک میں تشویش کی لہر دور چکی تھی کیونکہ پی ٹی وی کی نو بجے کا نیوز بلیٹن کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا جو آج معتل تھا اب اسی روز پرویز مشرف کو بھی سری لنکا سے واپس آنا تھا اور ان کی فلیٹ نے کراچی میں لینڈ کرنا تھا اور دوسری طرف حکومت کو بھی اب اندازہ ہونے لگا کہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے فوج باہر آ گیا ہے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ملک میں بغاوت شروع ہو گئی ہے پرویز مشرف نے کراچی کے ائرپورٹ پہ اتنا تھا یہاں حکومت نے اپنا پلین بدلا اور اپنا ایک نیا منصوبہ دے دیا چیرمین پی آئیے شہد خکان عباسی کو فون کیا گیا کہ پرویز مشرف کی فلائٹ پی کے ایٹ زیرو فائیو کو کراچی لینڈ نہ ہونے دیا جائے بلکہ جہاز کو کسی اور ملک مسکت یا دبائی میں اتار لیا جائے ائر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے پائلٹ کو یہ پیغام جاری کیا گیا کہ آپ کراچی میں لینڈ کرنے کی بجائے ملک سے باہر کہیں لینڈ کریں لیکن آگے سے پائلٹ کا جواب تھا کہ جہاز میں صرف فیول بیس منٹ کا باقی ہے پائلٹ کو دوبارہ حکم جاری کیا گیا کہ جہاز کراچی کی بجائے نواب شاہ میں اتارا جائے پائلٹ نے جہاز کا روح نواب شاہ کی جانب موڑ لیا اب پرویز مشرف کے ساتھیوں کو یہ پتا تھا کہ پرویز مشرف کی فلائٹ نے کراچی لینڈ کرنا ہے تو پرویز مشرف کے ساتھیوں نے فوراں جا کے کراچی کے ائرپورٹ پہ قبضہ کر لیا اس کے ساتھ پرویز مشرف کے ایک ساتھی جنرل رہیل ملک نے ائر کنٹرول تاور کا بھی کنٹرول سنبھال لیا اور وہاں کے مجودہ عملے کو یرغمال بنایا ائر ٹریفر کنٹرولر کو گن پوائنٹ پہ یرغمال بنایا گیا اور پرویز مشرف سے رابطہ کیا گیا پرویز مشرف کو ساری ملکی صورتحال کا بتایا اور انہیں کہا کہ آپ کو ہٹا کے نئے آرمی چیف زیاؤدین بٹ کو لگا دیا گیا ہے جس فوجی افسر نے ائرپورٹ کا آر ایڈی کنٹرول سنبھالا ہوا تھا ان کا نام جنرل عثمانی تھا جہاز میں سے جنرل پرویز مشرف نے پائلٹ کو نواب شاہ سے دوبارہ کراچی اترنے کا کہا پائلٹ نے جہاز کا روح دوبارہ کراچی کی طرف موڑ لیا اور وہاں سے پرویز مشرف کو جنرل عثمانی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ رسیو کر لیا گیا اب پرویز مشرف کو بھی رسیو کر لیا گیا تھا پی ٹی وی کی نشریات بھی بند ہو چکی تھی ریڈیو سٹیشن پہ بھی قبضہ ہو چکا تھا اب صرف ایک کام باقی تھا وہ تھا وزیراعظم ہاؤس پلین کے مطابق جنرل ستی جو محمود خان کے کمانڈر تھے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کی طرف روح کیا وزیراعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا گیا وہاں بیٹھے نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاؤدین بٹ کو گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کو بھی ان کے پرائیویٹ کمرے سے گرفتار کر لیا گیا اور دوسری طرف پرویز مشرف جانتے تھے کہ ان کے پلین پہ عمل ہو چکا ہے پرویز مشرف نے کراچی میں اپنی ایک تقریر ریکارڈ کروائی جو پی ٹی وی پہ نشر کرنی تھی کہ ملک کا نیا چیف آف آرمی سٹاف بھی میں ہوں اور میں ملک پہ قابض ہو گیا ہوں قابض تو نہیں بتانا تھا لیکن یہ اعلان کرنا تھا کہ وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا ہے اور کس ریزنز پہ ہٹایا گیا ہے اور کس طرح بغاوت کی گئی ہے اب ہوا یہ تھا کہ سورا کنٹرول پرویز مشرف کے ہاتھ میں آ چکا تھا وزیراعظم گرفتار پی ٹی وی پہ قبضہ پرویز مشرف سہی سلامت ملک پہنچ گئے اور اب نیکسٹ ڈر جو پرویز مشرف کو تھا وہ تھا عدالتوں کا کہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے حکومت پہ قبضہ تو کر لیا ہے عدالتیں ان کا سو موٹو لیں اور ان کو فوراں گرفتار نہ کر لیا جائے تو اس پر پرویز مشرف نے راتوں رات ججز سے ملاقاتیں شروع کر دی اور ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا کیونکہ آرٹیکل سکس کے مطابق جو بھی بندہ ملک کو یرغمال بنائے ملک پہ قبضہ کر لے اس کو نقصان پنچائے وہ بندہ غدار ہے اور غدار کی سزا پھانسی ہے اب پرویز مشرف اور اس کے ساتھیوں پہ آرٹیکل سکس کی تلوار لٹکنے لگی اب پرویز مشرف کو ڈیفیرنٹ ججز نے ایک مشورہ دیا اگر آپ آرٹیکل سکس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس وقت کے مجودہ وزیراعظم نواز شریف سے آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے سائن کروالیں آپ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نیا الیکشن کروائیں اس طرح آپ آرٹیکل سکس سے بچ سکتے ہیں پرویز مشرف نے اپنے ساتھی کو نواز شریف کے پاس ایک اپلیکیشن دے کے بھیجا کہ اس پہ سائن کر دیں تاکہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں لیکن نواز شریف نے اس اپلیکیشن پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف زیادہ تر ججز پرویز مشرف کے ساتھ مل چکے تھے لیکن اس وقت کے مجودہ چیف جسٹس آف پاکستان سعید الزمان صدیقی نے اس کے بھرپور مخالفت کی اگلے ہی دن پرویز مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی اور ملاقات میں کہا کوئی آپ ایسا آئین یا قانون پاس کر دیں کہ میں جو چاہوں پاکستانی قانون میں رد و بدل کر سکوں لیکن اس چیز کی چیف جسٹس آف پاکستان نے سخت مخالفت کی اس پر پرویز مشرف اور اس کے ساتھی بھڑک گئے اور جج کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور انہیں کہا آپ نہیں جانتے کہ میں ملک کا چیف آف آرمی سٹاہ پرویز مشرف ہوں دوسری طرف نواز شریف کے پاس پھر جنرل محمود کو بھیجا گیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور اس ایپلیکشن پہ سائن کر دیں تو نواز شریف نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن اس ایپلیکشن پہ سائن نہیں کروں گا اور اب زیادہ تر ججیز پرویز مشرف کے ساتھ مل چکے تھے لیکن صرف چیف چسٹس اور پاکستان سعید و زمان صدی کی پرویز مشرف کی اس عمل کی مخالفت کر رہے تھے تو پرویز مشرف نے راتوں رات وہ حلف جو پاکستانی آئین کے مطابق لیا جاتا تھا ایک اپنا نیا حلف جاری کروایا جو پرویز مشرف کی طرف سے بنوایا گیا تھا اور ججیز کو بتایا کہ آپ پاکستان کا نہیں بلکہ میرے اس نئے حلف کو اٹھائیں گے جن جن ججیز نے اس حلف کی مخالفت کی ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا جس میں چیف جسٹس اور پاکستان سعید و زمان صدی کی بھی تھے لیکن زیادہ تر ججیز پرویز مشرف کے ساتھ مل چکے تھے انہوں نے آئین پاکستان کے مطابق حلف کو سائیڈ پہ کر کے پرویز مشرف کا حلف لیا اور تب ارشاد حسن خان کو نیا چیف آف جسٹس بنا دیا گیا اور دوسری طرف پرویز مشرف نے آخری ایک اور ٹرائے کی اپنے پھر ایک کمانڈر کو نواز شریف کے پاس بھیجا اور وہی اپلیکیشن دی کہ آپ اس پہ سائن کر دیں لیکن نواز شریف نے پھر انکار کر دیا پرویز مشرف کی طرف سے نواز شریف پہ کیس دائر کر دیا گیا اس کیس کے مطابق کہ پرویز مشرف جب سری لنکا سے وطن واپس آ رہے تھے اور جس فلیٹ میں آ رہے تھے اس میں سینکڑوں مسافر موجود تھے لیکن نواز شریف کے حکم سے فلیٹ کو موڑا گیا اس کو ملک سے باہر لینڈ کرنے کا کہا گیا اس میں سینکڑوں مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں ججی سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا گیا اور نواز شریف کو عمر قید سنا دی گئی اور ان کی ساری جائدات ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا اب نواز شریف پہ کیس کا پریشر ڈالا گیا اور ایک بار پھر ان کے سامنے وہ اپلیکیشن رکھی گئی کہ آپ اسمبلیوں کو توڑ دیں لیکن نواز شریف نے تابعہ نکار کر دیا اب عالمی سطح پہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ پرویز مشرف نے مجودہ حکومت کو یرغمال بنا کے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے عالمی سطح پہ اس بات کو ناگوار محسوس کیا گیا اور عالمی سطح کے لیڈرز جن میں شاہ عبداللہ اور امریکہ کے صدر بل کلنٹن بھی مدان میں آگئے بل کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا اور پرویز مشرف کو نواز شریف کے متعلق کہا دھمکی دی یا پریشر ڈالا اس کا آج تک تاریخ میں کوئی ذکر نہیں اور اس کے بعد نواز شریف کی سزا جو عمر قید تھی وہ پچیس سال کی سزا اور جو جائداتیں ضبط ہو چکی تھی اس کو جرمانے میں بدل دیا گیا لیکن ایک بات جو میں بتانا بھول گیا کہ جب ججز نے نواز شریف کو عمر قید سزا سنائی تھی تو مشرف نے کہا کہ مجھے عمر قید سزا نہیں نواز شریف کی پھانسی چاہیے نواز شریف کے ملٹری سیکٹری جوید اقبال کی بات سچ ہو رہی تھی جو انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زیاغ الحق نے بھٹو کو پھانسی لگوا دیا اور پرویز مشرف بھی بہت دور تک جائیں گے اور یہاں تک آ گیا تھے کہ نواز شریف کی پھانسی کا کہا گیا اب یہاں بات الٹا چور کتوال کو ڈانٹے یہاں پہ آ چکی تھی اب نواز شریف کی سزا پچیس سال اور باقی جائدات ضبط کرنے کے بجائے اس کے جرمانوں میں بدل گئی تھی اس کے بعد شاہ عبداللہ پاکستان آئے اور پرویز مشرف کو کہا کہ نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے کیونکہ آپ نے ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قید کیا ہے بعض ذرائع کے مطابق نواز شریف سے خفیار ڈیل کی گئی کہ نواز شریف دس سال تک ملک سے باہر رہیں گے اور پاکستانی سیاست میں حصان نہیں لیں گے اور باہر ذرائع کے مطابق نواز شریف کو زبردستی ملک سے جلاوطن کر دیا جلاوطنی کے بعد نواز شریف اور شباز شریف کی فیملی دس سال کے معیدے پہ سعودی عرب چلی گئی یہ تھی سٹوری ماشال اللہ کی اگر آپ کو سٹوری میں کچھ بھی کوئسٹن پوچھنا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو صرف یہی تھی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ